دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیئر کریں دوستو آپ کی پیار اور سپورٹ کی ہمیں بہت ہی جرورت ہے ہیلو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا جیو بینیوز میں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سب ہی بڑی خبریں مکہ سمجھا ٹوڈے بریکنگ نیوز کے روپے تو دوستو یہ دی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد دوستو آج کی سب سے بڑی خبر ہے دوستو آخر وہ دین آج آہی گیا جسے بھارتیوں کو کافی بے سبری سے انتجار تھا جی ہاں دوستو پردھان منتری نریندر مودی آج سام سات بجے پردھان منتری اور گوپنی اتاکی سپت لیں گے جی ہاں دوستو بیڈیو کو ایک لیک جرور کر دیں اور بیڈیو کو پورا دیکھیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی اتیتیوں کی بڑی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے راستپتی بہنوے تیاریہ انتیم پر ہے سپت گرہن سامارو فورٹ کوٹ میں ہو رہا ہے فورٹ کوٹ میں پانچ ہزار لوگوں کی بیٹھنے کی بیوستہ ہے لیکن اتیتیوں کی لمبی سوچی بھیجی گئی ہے اس بار جس میں سے چھو ہزار لوگوں کو آمترت کیا گیا ہے سبھی سانسودوں کو نیمترن کے لیے بھیجا جا جکا ہے پچھلی بار جہاں سپت گرہن سامارو کے لیے اسٹیٹ بنایا گیا تھا وہیں اس بار بھی بنایا جا رہا ہے اتیتیوں کے لیے ہائیٹی کی بیوستہ کی گئی ہے اس کے علاوہ وششت اتیتیوں کے لیے ہلکے ڈینر کی بھی بیوستہ ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلی بار سپت گرہن سامارو چھو بجے شروع ہوئی تھی لیکن گرمی کی وجہ سے آج سام سات بجے ہوگی کسے نیمتر بھیجے گئے ہیں یہ راشت پتی بھون کے ساتھ پردھان مطلی کے کاریکال سمنوے کے ساتھ کیا گیا ہے پی جے پی کی طرف سے سوچی بھی بھیجی گئی ہے تاکہ سپت گرہن سامارو میں پارٹی کے نتاؤں اور کاریکرتاؤں کے بھاوناوں کو دھیان میں رکھا جا سکے پچھلی بار کی طرف اس بار بھی سپت گرہن سامارو کے لیے اسٹیج راشت پتی بھون کے مکھے دوار سے بائی اور بنایا گیا ہے یعنی اگر آپ راشت پتی بھون کو دیکھتے ہیں تو سپت گرہن سامارو دائی طرف آپ کو دیکھے گا پیچھلی پانتی میں باہری دیسوں کے پرمک راشتہ دھچوں کے علاوہ دیس کے خاص مہمان بیٹھنے کی بیوستہ کی گئی ہے چوتھی بار فورٹ کورٹ میں سپت گرہن سامارو کی بیوستہ کی گئی ہے جی ہاں دوستو اگلی بڑکوہ نرند موڈی کے مہمانوں کے لیے کیا کیا پروسہ جائے گا جی ہاں دوستو اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ پسچی مگال کے مقی مطری محمتہ بنر جی آج سامارو میں سامل ہونا چاہتی تھی لیکن انہوں نے اسی لیے مانا کر دیا کیونکہ ٹی ایم سی کی بیدھائیک بھاجپا میں سامل ہو گئے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ پرچند محمد کے بعد نرند موڈی دوبارہ دیس کے پردھان مطری کی سپت لیں گے اس کے لیے راشت پتی ہوئن میں تیاریاں سروع ہو چکی ہے اس سامارو میں چودہ دیسوں کے کئی پرموکے دیسوں کے رازدود بودھی جیوی رازدیتک ایکٹیویسٹ فلم اسٹار اور سیلیبرٹی سامل ہونے والے ہیں اس کارکرم میں چھتریے اور راشتیے پاتیوں کے پرموکے علاوہ کئی ورش نتائبی سامل ہوگے اس کے علاوہ پسچی مگال میں بی جے پی کے کارکرتاؤں کی حتی پریوار والوں کو بھی موڈی جی نے بلائے ہے اس کے موجودگی کے ساتھ ہی اس سپت گرہن سامارو میں چھو ہجار پانسو مہمانوں کی بیٹھنے کی سمبھاؤنا ہے اس سامارو میں کافی حد تک 2014 کے سامارو کی طرح ہوگا اونچی سیٹوں کا استعمال ہوگا جس میں سپت گرہن سامارو سبھی مہمان آرام سے دیکھ سکیں گے مہمانوں کے لیے ہلکا کھانا اور ناستی کا بھی انتجام کیا گیا ہے ناستہ سا کہاری ہوگا جس میں سے سینڈوچ سموسا راجبھوک سے لے کر کے لیمن ٹارز تک کے سامیل موجود ہوں گے وہیں کھانا ویز اور نان ویز دونہ طریقے کے ہوگا سبھی کھانے کا انتجام راشت پتی کے کچین میں ہی کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ مہمانوں کا سواغت ہے لیمر کوڈیڈور کے سپ سے ہوگا مہمانوں کے لیے کھانے کا سمید دیر میں رکھا گیا ہے جو دیس کے مقابلے دیر سے کھانا پسند کریں گے آپ کو بتا دے کہ کھانے میں راشت پتی بہون کے خاص دیس دال رائسین سامیل ہے جس کو بنانے کے لیے 48 گھنٹے سے ادھی کا سمید لگتا ہے یہ دال منگلوہ رات سے ہی بنانے شروع ہو چکی ہے یہ ماں کی دال کی طرح ہوتا ہے لیکن پکانے میں اسے خافی سمید لگتا ہے پر اس دال کا سواد لاجباب ہوتا ہے آپ کو بتاتے ہی یہ سارے چیزیں مصہور سیف مرچنٹ کے تھیور کی دیکھ ریکھ میں بن رہی ہے مرچنٹ کے تھیور لی کلب ڈی چیف کے ممبر ہے یہ کلب دیس کی مصہور ہستیوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے جانا جاتا ہے اس میں دیس دنیا کے پرسید سیف سامیل ہوتے ہیں سیف مرچنٹ کے تھیور براک اوباما کے لیے بھی فیمز ران اے سان کھلا چکے ہیں دوستو یہ بتاتے ہوئے ہمیں بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ پردھان منطری نیرن رمودی کے کاریکال میں ہی انسانوں کو انترکھ میں بھیجے جائیں گے اسرو اور بھارتی وائیوسینہ امریکہ روس چین کے بعد چوتھا دیس بنے گا بھارت جی ہاں دوستو بھارتی انترکش انساندان سنگٹھن اسرو کے مانو میسن کے لیے بھارتی وائیوسینہ نے سنجھوتا کیا ہے اسرو دوہجار بایس تک تین بھارتیوں کو انترکش میں بھیجے گا اس کے لیے انترکش یانو کا چین اور ٹریننگ اسرو اور بھارتی وائیوسینہ کرے گی اسرو پرموک کے سیوان کی موجودگی میں بھارتی وائیوسینہ کے ایم وی آر آر جے کے کپور اور گگن مشن کے ڈائریکٹر آر ہٹٹا نے ایم اور یوپا ہستاکچے کر لیا ہے پردھان مدین نرند موڈی کے پچھلے سال کیونیٹ بٹھک کے دوران مہتوپون فیصلے لیتے ہوئے اسرو کے مشن گگیان کے لیے دس ہزار کڑوں روپے کی منجوری دی گئی تھی اس مشن کے تحت تین بھارتی انترکش میں سات دن گھ جانے گے اگر بھارت اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے تو ایسا کرنے والا وہ دنیا کا چوتھا دس بنے گا اب تک امریکہ روس چین سے ہی انترکش میں اپنا مانو یوت بھیجنے میں سفل تپ آئی ہے آپ کو بتا دے کہ کانون منتری روشنکر پرسات نے کیونیٹ کی بیٹھک کے بعد یہ کہا تھا کہ یوزنا کو منجوری کرنے کے بعد انہوں نے چالیس مہینے کے اندر گگنیاں کو لانچ کر دیا جائے گا اہلے انسرو کے پرموکے کیس سیوہ نے کہا تھا کہ انترکش یاتریوں کو انترکش میں بھیجے جانے والی پردھوگ کی بکاس کی جا چکی ہے اس دیسا میں مانو کروز موڈیول اور پریہورن نیانتران تتھا جان بچانے کی پرنالی جیسی پردھوگ کی بھی بکاس کی جا چکی ہے کیس سیوہ نے کہا ہے کہ 2022 میں گگن یان کو روانہ کرنے کے لیے جی ایس ایل وی مارک تھری کا استعمال کرتے ہوئے دو مانو رہیت مشن اور یانو کو بھیج دیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے بھارت اس اپلبدی کو حاصل کرنے والا دنیا کا چوتھا دیس بنے گا بھارتی ویوسینا کے پورو پائلٹ راکیس سرما انترکش میں جانے والے پہلے بھارتی تھے وہیں بھارت کے جنوی کلپنا چاولا اور بھارتی مول کی سنیتا بلیم بھی انترکش میں جا چکی ہے اگلی بڑی خبر دلی سرکار نے لاغو کیا موڈی کا فیصلہ کہ ای ڈی 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 سرکاری نوکریوں میں دس پرتیسط آرکشن دلی سرکار نے سیوا بھارتیوں کو آرثی کر روپ سے کمجور تبکہ ای ڈی 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 دس پرتیسط آرکشن دینے کار نیردیس جاری کر دیا ہے یہ آدم اس سال ایک پھروری سے لاغو ہوگا لرکس بچنا 2019 سے پہلے جنواری میں پردھار addictive نرد موڈی کے ادھکشتہ میں کیندریہ منتری مانڈل نے ای ڈابلو ایس کو سیکشنک سنستانوں اور سرکاری نوکریوں میں دس پرتیش آرکشن دینے کے لیے منجوری کر دی تھی یا اگڑی جاتیوں کے لیے ایک مکھ مارگ ہوگا آپ کو بتا جاتے کہ سیوہ بھی بھاگ کے ایک سرکولر نے دلی سرکار کے سبھی بھی بھاگوں اور ان اکائیوں کے کوٹے پراؤدھان پر پالن کرنے کو کہا ہے سمکچ پرادھیکارن کی اور سے اپ چناؤ بیجو راج دوارہ ایک پریتاگ 28 مئی کو جارے کیا گیا ہے سرکولر میں کہا گیا ہے کہ اس کا انپالن سبھی بھی بھاگوں نگموں بوڑوں اور ساروڑنگ چھتروں کے اکائیوں اور دلی سرکار کے سوائتہ اکائیوں کو کرنا ہوگا اوپ راجپار کاریکال فلحال سیوہ بھی بھاگ پر اپنے ادھیکار چھتر کا استعمال کر رہا ہے دراصل آپ کو بتا دی کہ سیوہوں پر نیانتران کو لے کر کے اوپرا جیپال کاریکال اور آپ سرکار کے بیچ بیواد سپریم کورٹ کے بیچارہ دین ہے مکہ منتری ارویند کے جریوال نے موڈی سرکار کی گھوشنا کے بعد ای ڈابلو ایس کو دس پرتی سے آرکشن دینے کا سمرتن کیا ہے جی ہاں دوستو اکلی بڑی خبر دوستو یہ دی آپ وارسپ وائس میسیج یوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے نئے فیچر ہے جی ہاں دوستو انسٹ میسیجنگ وارسپ نے ایک نئے اپڈیٹ جاری کیا ہے اس اپڈیٹ میں وائس نوٹ میں کچھ تبدیلی کی گئی ہیں اس کے تحت الگ الگ وائس میسیج کو سننے کے لیے آپ کو ہر وارسپ نوٹس پر ٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس اپڈیٹ میں کمپنی نے فیک نیو سے لڑنے کے لیے کچھ فیچر لائیں آپ کو بتا دیں کہ وارسپ ویٹا ورجن کے بعد اب آپ کئی وارسپ میسیج ایک ہی بار سن سکتے ہیں ایسے میں ان لوگوں کو زیادہ آسانی ہوگی جو ٹیکسٹ کم کرتے ہیں اور وائس نوٹس بھیج کر کے بات کرتے ہیں اس کے لیے وائس نوٹس سننے کے لیے آپ کو ٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی حالانکہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس فیچر کے تحت سروعاتی آوڈیو میسیج میں آخری میں ایک وپ سنائے دے گا جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میسیج ختم ہو چکا ہے اور دوسرا جو اپڈیٹ ہے اب آپ آوڈیو میسیج کے فائنل نیم بھی دکھائے گا یعنی وہ میسیج آپ کو فائنل نیم بھی دکھائیں گا حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں کمپنی اس فیچر کو واپس لے لے گی جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر ہے آن لائن ٹینجیکسن پر آر بی آئی کا فیصلہ ایک جون سے بدل جائے گا یہاں نیم جی ہاں دوستو ڈیجیٹل ٹینجیکسن کے اس دور میں لوگ پیسے کی لیندن کے لیے بینکوں کی بجائے آن لائن ٹینجیکسن کو زیادہ پرحت مکتہ دیتے ہیں ایسے میں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ آن لائن ٹینجیکسن سے جڑے ایک نیم میں بدلہ ہوا ہے یہ نیم ایک جون سے لاغو ہو جائے گا آر بی آئی نے عام آدمی کو راحت دینے کے لیے ریال ٹائم سیٹلمنٹ آر ٹی جی ایس کے جریے پیسے بھیجنے کا سمیں ڈیڑھ گھنٹے بڑھا کر کے چھو بجے کرتی ہیں فی الحال آر ٹی جی ایس کے جریے سام ساڑھے چار بجے تک ہی مانی جاتی تھی ٹرانجیکسن سو بھی تھا آر بی آئی کے اس نئے نوٹیفیکشن میں جاری کیا گیا ہے جس میں سے آر ٹی جی ایس کے تحت ہوا یہ بدلہ ایک جون سے لاغو ہو جائے گا آپ کو بتا دیں کہ یہ آر ٹی جی ایس ہے کیا جی ہاں تو دوستو آر ٹی جی ایس سسٹم ایک طریقے کے مانی ٹرانسپر کا کام کرتا ہے آر ٹی جی ایس کا اپیوگ مخطہ بڑی راسی کو ٹرانجیکسن کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کے تحت لگ بگ سے نیونتم دو لاکھ روپے بھیجا جا سکتا ہے اور ادھیکتہم بھیجنے والی راسی کی کوئی سیما نہیں ہوتے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو لاکھ سے زیادہ آپ پیسے بھیج سکتے ہیں جی ہاں دوستو حالانکہ ربیوار کے دن چھوٹیا ہوتی ہے جس کے تحت یہ اپلبد نہیں ہوتا ہے آن لائن اور بینک برانچ دونوں مادہموں کے استعمال کیا جا سکتا ہے جی ہاں دوستو اگلی بڑی کوری بھارتی سیما میں سٹا پاکستانی ایروسپیس چودہ جن تک رہے گا بند جی ہاں دوستو پاکستان نے بھارت سے سٹے اپنے پوروی ایروسپیس پر لاغو پابندی چودہ جن تک بڑھا دیا ہے پاکستان کے ناغری کی ویبانان بیبھاگ نے ایک ادھکاری نے بتا ہے کہ پلواما حملے کے بعد بھارت اور پاکستان کے بیچ بڑھتے تناہوں کے کارن فروری 2019 میں ہی ایروسپیس بند کر دیا گیا تھا اور اس کی میاد کچھ دینوں کے بعد بڑھی ہوئی ہے آپ کو بتا دی کہ اس کے بعد پاکستان کے اپنے ایروسپیس کے پابندی لگانی شروع کر دی اس میں سے بھارتی ایروسپیس کا احتمال کرنے والے بیدیسی ایرلائنز کو لمبا ہوای مارگ اپنانے کے پر مجبور ہونا پڑے گا اس میں سے یوروپ سے دکشنی پوروی ایستیا میں اڑانے بھرنے کے لیے سب سے جیدہ نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے ناغری کی بیمانان بیبھا کے پروکتہ نے بتا ہے کہ پاکستان کا ایروسپیس 14 جن تک بند رہے گا پاکستان اہم ایوییشن کوریڈور کے بیچ میں پڑتا ہے اس کے لیے ایک دن سیکڑوں یاتری اور مالوہاق بیمانوں کی اڑانے پر اثر پڑا ہے اس میں سے ایرلائنز کو اندھن پر زیادہ خرچ اٹھانا پڑے گا وہیں یاتریوں نے اپنے گنتر پہنچنے کے لیے بھی زیادہ سمجھ لگے گا اگلی بڑی خبر جونسون اے جونسون بیبی سیمپل جانچ میں پھیل پایا گیا خطرناک کیمیکل جی ہاں دوستو راشتیے بال ادھکاز سنکچن آیوگ نے بیبی جونسون سیمپل والی امریکہ کی کمپنی جونسون اے جونسون کو نردیت دیا ہے کہ وہ بجار میں اپنی سبھی سیمپل واپس لے لے ان سی پی آر کے مطابق سیمپل میں ایسے رسائن پائے گئے ہیں جو بچوں کے لیے صحت بگار سکتے ہیں حالانکہ کمپنی نے دعوی کیا ہے اس کے اتھپادن پوری طریقے سے سرکشت ہے اور اس سے بچے کی صحت پر کوئی نقصان نہیں ہو پائے آپ کو بتا دی کہ جونسون اے جونسون بیبی کی اور سے کہا گیا ہے کہ اس کے سیمپل میں کسی طریقے کے خطرناک تتو نہیں کمپنی نے یہاں تک دعوی کر دیا کہ راجستان کی ایک پریوکسالہ میں اسکشت لوگوں نے سیمپل کی جانچ کرائے جس کے کارن گلتی سے ایسے نسکرس نکالے گئے ہیں پچھلے کافی سمیں میں اس سمبندھ میں سکایت کی جا رہے جس کے بعد NCPR نے سنگیان لیتے ہوئے اپریل میں سبھی راجیوں اور کندر ساسیت پریشتوں کو یہ لکھا ہے کہ جانسون اے جانسون بیبو کے اور تتھا ٹیلکم پاورڈر کا پریقشن کیا جائے آپ کو بتا دے کہ اس کے تتو سے سمبندھت بیماریوں کے ساتھ کینسر بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کا پریوگ خادشا مگری اور سنیر کا پریوگ ہونے کے کارن اتھپادوں میں پرتیبند کیا جگیا ہے سیمپو تتھا تیل میں ملنے والے پسین نہیں نکل پاتا ہے یہ روم چھدروں کو بند کرنے کے ساتھ ہی توجہ تتھا آنتریک کو سیکھاؤ کو بھی پر بھاویت کرتا ہے